جی اسلام علیکم کلاس آئی ہوپ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے سید کی بہترین حالت میں ہوں گے آج کے ایڈ اوپلسٹریٹر کے لیکٹر میں ہم انشاءاللہ ایڈ اوپلسٹریٹر میں جو برش کا ٹول ہوتا ہے اس کو دیکھیں کہ برش کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی جو شورٹ کٹ کی ہوتی ہو بھی ہوتی بھی پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ برش سلیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے بھی پہ کلک کرنے سے تو یہ برش آجے گا آپ نے اس پہ لیفٹ کلک کرنا ہے لیفٹ کلک کر کے آپ یہاں سے برش وغیرہ لگا سکتے ہو ٹھیک ہے تو میں یہاں سے یہ ویسے نا یہاں پہ میں نے ایروال سلیکٹ کیا ہو ایسے بیسیک ہوتا ہے جب آپ لوگ سلیکٹ کرو گے نا تو کچھ اس طرح بیسیک سا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو میں ابھی یہ ڈاکومنٹ کلوز کر کے نا میں نیو ڈاکومنٹ اوپن کرتا ہوں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ نیو ڈاکومنٹ اوپن کرتے ہیں یہاں سے کریڈ نیو پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ ویپ پیج لے لیتا ہوں جس کی نائنٹین ٹونٹی پکسلز ویڈ ہے اور ایک دار اسیس کی ہائٹ ہے اور آرٹ بورڈ ایک لیے نا آپ نے تو کریئٹ پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس ایک آرٹ بورڈ ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں پہ برش کو کیسے یوز کرنا ہے برش یہاں پہ سلیکٹ ہوا ہوا ہے اور یہاں سے ہم اس کو بلکل سیمپل یہ بیسک والا یوز کریں گے برش ٹھیک ہے تو یہ دیکھو بیسک اس طرح کا ہوتا ہے ٹھیک ہے شیفٹ پہ کلک کرو گے تو ہوریزنٹلی لائن آ جائے گی شیفٹ پہ کلک کر کے نیچے گی تو ڈریک کرو گے تو ورٹیکلی آپ کے پاس سٹریٹ لائن آئے گی ٹھیک ہے انگستہ ٹیڑی میڈی نہیں آئے گی لیکن شیفٹ پہ کلک کرنا ضرور یہ ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ پاس سیمپل برش ٹھول ہے آپ اس کو سلیکٹ کریں سلیکٹ کر کے آپ اس کو ڈریک سییکشن ٹھول سے بھی آپ ان کو ی scr représ کلک کریں گے دیکھو ڈریک سییکشن ٹھول سے ان کو آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہونکر برش ٹھول کے ذریب جو بھی چیز آپ نے بناھی ہوگی اس کو آپ بلکل اپنے مج prem Brze glandsے سے چینج کو سکتے یہ دریکھ سیکشن ٹول سے ہوگا اوکے دلیٹ کیا اب ہم اس کے اندر جو برش ٹول کے اندر یہاں پہ مرحبت صرف سیمپل برش ٹول ہوتا ہے تو اب ہم نے اس کی پروپرٹیز کو پہلے اوپن کر لیا ہے ونڈو پہ کلک کیجئے گا اور یہاں پہ آپ کے پاس برش لائبریریز آپ کے پاس اوپشن مجھوڑ ہے یہاں پہ تو یہاں سے آپ نے ایروز پہ کلک کر کے نا یہاں پہ جو سپیشل ایروز ہے وہ سلائٹ کر لینے وہ یہاں پہ آ جائیں گے ٹیک ہے اب یہاں سے آپ لائبریز کے اندر جا کے یہاں پہ آپ کے پاس ایروز آ گئے ہیں یہ میں نے پہلا ایروز سیٹ کی ہے اب میں نے شیفٹ پہ کلک کیا اور میں نے یہ ایرو دیا تو دیکھو بلکل سٹریٹ ایرو ہے ٹیک ہے اگر آپ یہاں سے سٹروک اس کا انکریز کرو گے میں اس کا سٹروک یہاں پہ فور کر لیتا ہوں تو شیفٹ پہ کلک کر کے ایرو لگاؤں گا تو دیکھو اس کا سٹروک انکریز ہونے کی وجہ سے وہ ہمیں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے ٹیک ہے یہاں سے اس کی کپیسٹی بھی کم کر سکتے ہیں تو یہاں سے یونفارم رکھنا ہو تو یونفارم کن لیں اگر اس کو آپ نے اس طرح پاس دینا چاہتے ہو تو دیکھو یہ سینٹر سے وہ جو ستیٹ تھا وہ اس طرح پاس ہونے ہونے ہے ٹھیک ہے اب ان کے إلپس اس طرح پاس ہوتا ہے اس طرح پاس ہmpfen ہو گیا اس آنک déb티 سکتے ہیں یہ دیکھو اس پور اس تطورک کارتے ہیں یہ دیکھو ہے یہ اس ٹرح بن گیا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ ایک او چیز آپ اس کو ہیں اور میں اس طرح پاس اگر کے ایروں کی رکھیں یہ دیکھو ٹھیک ہے یہ ایرو کے لوکیشن وغیرہ بتا رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو تو یہ جس طرح بھی آپ ڈرا کرو گے برش کے ساتھ یہ ایرو ڈرا ہوتا جائے گا اب اس پہ کلک کرتا ہوں میں یہ دیکھو یہ والا ایرو ڈرا ہو گیا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ اس کے کپیسٹیو گرہ کم کر سکتے ہو یہ دیکھو اوکے اس کے بعد نیچے آپ کے پاس یہ کافی زیادہ فارمٹس ہیں یہ والا ایرو ایڈ کرنا چاہتے ہو گرین کلر کا تو گرین کلر پہ کلک کر دیں اچھا یہ ایک اور بات یہاں پہ کہ اب آپ نے جو ایرو مین کے کلک کی ہیں یہ دیکھو یہ والا تھا میرے پاس میں نے اس کا کلر چینج کرنا تو کیسے کروں گا اس پہ کلک کروں گا یہاں سے اس کا کلر چینج ہو جائے گا آٹومیٹکلی ٹھیک ہے سیمپل ہے اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے یہاں پہ کلک کریں اس کا کلر چینج کرنا ہے یہاں پہ سٹروک پہ کلک کریں اور یہاں سے آپ اس کا کلر چینج کر لیں ٹھیک ہے دیکھو یہ اس کا کلر چینج ہو گیا ہے تو اسی طرح آپ کسی بھی ایرو کا کل بھی چینج کر سکتے ہو اپنے مرضی کو کوئی ایروو لگا سکتے ہو برس طول کی اس لیے نیکسٹ آپ کے پاس برس طول کی اندھر کیا چیز ہے اس پہ کلک کریں آپ کے پاس اس طرح کے ایروز آ جائیں گے ٹھیک ہے مہینے کہ آپ نے حاف ایرو لوگانے میں بتاکہ آپ اپنے ایرو کو اپنے مرضی کا لگا سکتے ہو ٹھیک ہے اس پہ کلک کریں کہ یہاں پہ یہ والی اپشن آ جائیں گے آپ کے پاس اس طرح کہ کہ کون سا ایرو آپ کو ہیڈ چاہیے سٹینڈرڈ یہ ایروز ہیں آپ کے پاس تھی گیا یہ والا ایرو ہم زیادہ موسٹلی یہ والے ایرو یوز کرتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم اس کی جو بیک سائیڈ ہے وہ یہ رکھ رہیں گے اور یہاں سے ایرو ہم نے سلیٹ کیا یہ دیکھو برش پہ کلی کروں گا یہاں پہ برش لگاؤں گا تو دیکھو یہ مارے پاس سامنے یہ والا سلیٹ کیا تھا اوپٹو والا تو یہ ایرو برش کے ساتھ یہ لگ رہے ہیں ایرو ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ اب جتنا تک چاہتے ہو یہ لگ جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ شیفٹ پہ کلی کر کے لگانا چاہتے ہو لائکی روڈز پہ لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس تاکہ چھوٹے چھوٹے ایروز وہ آپ لگا سا تو سنگل والے لگانے سنگل پہ کلی کر دیں سنگل لگ جائیں گے اب ہم ایلیو سٹیٹو پہ ورک جب کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم یہ ایرو خود درا کرتے ہیں تو آپ کو خود درا کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمپل آپ نے یہاں پہ کلک کرنا تو یہ درا ہو جائیں گے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ ایرو نا 1.02 اس کا دیا ہوگا سائز تو یہاں پہ کلک کریں یہ والے ایرو ایڈ ہو جائیں گے اب یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ سٹوک آپ نے اپنی مرضی سے سیٹو کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو فائف کرتا ہوں تو دیکھو یہ تھوڑے سے مینکرین کا سٹوک زیادہ ہو گیا تو وہ وں کا سائز بھی نکیز ہو گیا ٹھیک ہے تھری پہ کو پہ کرتا ہوں ٹھو سے طرحہ کا ہوگا تو یہ ایڈ ہوگی ہے نہیں کرتا آپ کے پاس یہ والے ہیں یہ والے ایروز بھی اعلی ہو جائیں گے اس طرح کچھ ہے ٹھیک ہے اور اس طرح کیا آپ اڑ کرنا چاہتا ہے یہے بھی اعلی ہو جائیں گے یہ ایڈ کرنا ہے تو یہ اے رو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر یہ والا ایرو اے رو اے کرنا ہے تو یہ بھی ایڈ ہو جائے گا مرن کے یہ ایرو سے آپ پہ آپ کو جز Çünkü ہے تو یہاں سے آپ اس کو نیکس نیکس کر کے آپ چیک کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ والا ایرو ایڈ کرنا ہے تو یہ بھی ایڈ ہو جائے گا اوکے اچھا اوکے میں اس کو نہ پہلے ڈلیٹ کر لوں تمام ایروز کو اس کے بعد ہم یہ نیو لگاتے ہیں اوکے یہ آپ کے پاس ایروز ہیں کچھ یہاں پہ میں نے یہ والا سلیٹ کیا اس کو میں نے ڈریک کیا یہاں پہ برش پہ جاؤں گا برش پہ آکے سٹوک میں اس کا 3 کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے سیمپل ڈریک کیا ہے شفت پہ کلک کر کے ڈریک کروں گا کچھ اس طرح سے ہوگا ٹھیک اس کو میں زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ ایرو کچھ اس طرح سے آئے گا اوکے ٹھیک ہے کلاس یہ دیکھے یہ دیکھو اٹھو رہا سٹیرر صحیح سے نہیں ڈریک ہوا تو یہ کچھ اس طرح سے آپ ان کو لگا سکتے ہو یہ آپ کے پاس کافی زیادہ مطلب کے فارمرز ہیں یہاں سے کوئی بھی فارمرز سٹوک کم کر لی چاہے گا ٹھیک ہے یہ دیکھو ان کا کلر بھی چینج کر سکتے ہو وہ ہم بعد میں چینج کریں گے کلر سب کا چینج ہو جاتا ہوتا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ میں لگا کے اس لئے دکھا رہا ہوں تھا کہ آپ لوگوں کو لگانے آجائے یہ دیکھیں شفٹ پہ کلک کرو گا تو سٹریٹ لگے گا ٹھیک ہے یہ بھی آپ میں بات یاد رکھنی ہے یہ شیپس ہیں شیپس لگ جائیں گی ٹھیک ہے یہ دیکھو شفٹ پہ کلک کیا یہ دیکھو شفٹ پہ کلک کرنے سے یہ دیکھو شیپس لگ رہی اب آپ کی ٹھیک ہے یہاں پہ کلک ہوں گا یہ بریکٹ لگے گی یہ دیکھو آپ پھر دیکھتے ہو نا ٹائپ سوگرہ دینی ہے تو کیسے دینی ہے شفٹ پہ کلک کرو دیکھو یہ ٹائپ پن کی آپ کے اس کے بعد یہ آپ کے پاس ایک ہے شیپس پہ کلک کریں گے تو کچھ اس طرح سے آ جائے گا تو یہ آپ کے پاس یہ صرف ایروز کے ہیں ٹھیک ہے اب نیکس آپ کے پاس یہ آ جاتے ہیں یہ پوائنٹس ہو گیا رہا یہ دیکھو یہ اس طرح آپ ان کو بنا سکتے ہو یہ برش ہے نا ایک طرح سے آپ کے پاس میں یہاں پہ لکھنا چاہتا ہوں کچھ یہ دیکھو میں نے لکھ دیا میں اگر یہ لکھنا ہے تو یہ لکھا جائے گا تو یہاں پہ آپ کچھ بھی متکے کر سکتے ہو ٹھیک ہے میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کرتا ہوں یہاں پہ اوپر کی تو چکتے ہیں اوکے یہاں پہ اب میں یہ والا سلائٹ کیا برش یہ والا ٹھیک ہے یہ دیکھو بی پہ کلک کریں گے پہلے برش یہاں پہ یہ دیکھو یہ سلائٹ کی ہے اب دیکھو میں اس کو نا یہاں پہ دریا کرتا ہوں یہ دیکھو یہ آپ کے پاس ایک ٹک مارک نہیں ہوتی جس طرح یہ اس طرح کا بن گیا ہے علیب ڈالنی ہے شیفٹ پہ کلک کر کے آپ یہ دیکھو یہ علیب بانگی آپ کے پاس بے ڈالنی ہے اوکے یہ بھی اسے نہیں ڈالے گا یہ اس کو یوز کرتے ہم ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ دیکھو ٹھیک ہے یہ آپ کچھ بھی یہاں سے یوز کر سکتے ہو اوکے نیکس ٹاپ کے پاس اوپشن آ جاتا ہے یہ سرکل والا سرکل والا کیسے لگائیں گے اگر آپ نے سٹریٹ لگانا ہے تو یہ سٹریٹ لگ جائے گا اور اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ اوپشن سے ہیں ہمارے پاس یہ والے آرٹسٹک ٹھیک ہے اب یہاں پہ آرٹسٹک پہ کلک کی ہے میں نے ٹھیک ہے اب میں آرٹسٹک لگانا چاہتا ہوں یہ والا برش شاید تو یہ دیکھو یہ آپ کے پاس لگ گیا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ آپ نے نا برش کا جو سائز ہے وہ بھی آپ نے جیسٹمنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ تھوڑا سا بڑا میں نے کیا ہوا ہے تو اس لئے نا یہ زیادہ ہے 0.75 کرتا ہوا ایک منٹ ہے یہ اتنا ہی رہے گا بھلکے اس کو سٹوک ہوا نہیں رکھیں آپ اوکے یہ زوم کیا ہوا نا تو اس لئے یہ بڑا لگ رہا ہے یہ زیادہ بڑا نہیں ہے اس کے بعد یہاں پہ کلک کریں یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے پاس لگ گیا ہے ڈیزائن اس برش پہ کلک کریں گے تو یہ والا لگ جائے گا ٹھیک ہے یہ برش کی سیٹنگز ہیں یہاں پہ میں نے آپ کو سارے لگا کے ساتھ دکھا رہا ہوں تھا کہ آپ کو بہتر یوز کرنا رہے ہیں اچھا یہ والے بہت مزے کی ہیں یہ والے اچھا یہاں پہ یہ ڈریک ہے دیکھو تری لائنز والے یہ ہم نا ڈیزائننگ کے لئے یوز کرتے ہیں ہم نے اگر یہاں پہ ڈیزائن لگانا تو شیفٹ پہ کلک کریں گے اس کو میں یہاں پہ ڈریک کرتا جاؤں گا برش کو تو یہ دیکھو یہ نیچے ہمارے پاس بورڈل پہ لگ جائیں گے ٹھیک ہے اور اگر میں یہاں پہ یہ والا سلائٹ کرتا ہوں تو یہ بھی لگ سکتا ہے یہ دیکھیں میں اگر یہاں پہ لگاتا ہوں یہ والا تو دیکھو یہ لگتا ہے پھر آپ اس لیکشن ٹول لے کے اس کو آپ اجسٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ دیکھو یہاں سے اس ہے وہ جو شیپ ہوگی اس کے اندر ہی رہ گیا ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کوئی بھی لگا سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ہے کہ برشیز آپ اب ہم خود بھی بنانے کی کوشش کریں گے نا برشیز کو تو وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں وہ کیسے بناتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس سب اسپیس ہے اچھا یہ بھی ہو گیا اب یہاں پہ لائی بریری میں جائیں گے یہ ایروز کے آپ کو میں نے بتا دیا ہے ٹھیک ہے نیسٹ آرٹسٹک بولڈرز آگئے ہیں آپ کے پاس اچھا یہاں سے میں موک کر کے جلدی جلدی ہوتا دیتا ہوں یہ دیکھو یہ کتے ہیں پیارے پیارے ہیں بولڈرز ہیں ہمارے پاس یہ بولڈر لگا سکتے ہو مین کیا آپ کے پاس جو یہ ہوت ہے ہمارے پاس کہنے بس ہے یہ آرٹ بورڈ ہے یہاں پہ ہم نے بولڈرز لگانے تو کیسے لگائیں گے شیفٹ پہ کلک کریں یہ چکتے ہو ڈرائگ کر دیں یہاں پہ بولڈر لگ گیا ہے ٹھیک ہے سیلیکشن لیں اور یہ اس کو آپ یہاں پہ جسٹ کر لیں آپ کے پاس بولڈر لگ گیا ٹھیک ہے اگر آپ نے یہاں پہ ڈیفرنٹ لگانا ہے اگر میں چاہتا ہوں یہ والا لگانا تو یہ آپ بلش ٹول پہ آئیں گے اور یہاں پہ کلک کریں گے اور ڈرائگ کریں گے تو یہ آپ کے پاس لگ ج رائے گا بلش ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہی ڈرائگ کر کے آپ آگے کی طرف لگا دیں ٹھیک ہے اور پھر آپ ان کو ویر ٹول کے ذریعے سلیکشن ٹول کے ذریعے اجسٹ کر لیں گے اوکے یہ دیکھیں میں نے اس کو اجسٹ کر لیا اس طرح آپ بارڈر بھی لگا سکتے ہو ٹھیک ہے اپنے جو بھی آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہوگا اس کے ایلد کیلد یہ دیکھو یہ ڈاکومنٹ کی طرح ہے میں ان کے ووڈ کی جو ہوتی ہے وڈ کی طرح یہ دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ آپ کے پاس کچھ یہ فارمٹس ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ برشی سے کافی زیادہ ہیں آپ پہ یہ دیکھ سکتے ہو یہ دیکھو یہ کتے پیارے برشی ہیں اس کے بعد جو زیادہ ہمیں یوز کرتے ہیں دیکھو یہ والے برشی آپ کو خود بنانے کی ضوط نہیں ہے آپ یہاں سے کوئی ایک سلیکٹ کر لیں جو آپ نے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے میں لائک یہ یوز کرنا ہے سیمپل یہ سلیکٹ کروں گا برش ٹول پہ آوں گا اور یہاں پہ میں اس کو ڈرائگ کر دوں گا تو دیکھو یہ لگیا ہے شفٹ پہ کلک کر دیکھو بلکل سیمپل سیدھا لگے گا ٹھیک ہے اس پہ کلک کروں گا شفٹ پہ کلک کیا تو یہ دیکھو یہ بھی لگیا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ ان کو چینج کر سکتے ہو اوکے میں یہاں سے اور کوئی دیکھ لیتا ہوں نیکسٹ موو کرتے ہیں یہ آپ پاس آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ لگانا چاہتے ہو یہ لگ جائیں گے سٹار لگانا چاہتے ہو سٹارز لگا سکتے ہو ٹھیک ہے یہ دیکھو میں نے سٹارز لگا دی ہے ٹھیک ہے سپریر ٹور کی طرح یہ بھی کبر کرتا ہے یہ لگانا چاہتے ہیں یہ لگ جائیں گے یہ لگانا ہے تو یہ بھی لگ جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کوکے کلاس نیکسٹ آپ کے پاس اپشن آ جاتا ہے ہمارے پاس ڈیکوریٹیو ہیں اس کے بعد یہ ڈیزائن جو نیچے ہم یوز کرتے ہوتے ہیں ان کے کولنس پہ یہاں پہ میں نہیں یوز کرنا ہے تو یہاں پہ یہ لگ جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں اس کو تھوڑا سا دیزائن کر کے لگاتا ہوں کہ یہ کس طرح کا لگتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس پہ کلک کیا اس کو میں نے اس کے ساتھ جھوڑ دیا تو یہ اس طرح ہمارے پاس بیزائن ڈیفرنٹ لگتے جائیں گے ٹھیک ہے کلاس اوکے اس کے بعد آپ کے پاس نیکسٹ آپشن ہمارے پاس ہے یہ تھوڑے سے فائر برگیٹس والے ہینڈ والے ہیں اس کو یوز کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے فرکوینسی جس طرح ہینڈ پینٹنگ ہوتی ہے اوکے یہ ہمارے پاس ایک ہی ہے یہ والا بھی اچھا ہے تو یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اوکے یہاں تک سمجھ آگی کلاس آپ کو بورڈنگ تو نہیں لگ رہا آپ کو برش ٹول یا نیکسٹ ہم نے اس کو یوز کرنا ہے نا تو آپ کو سمجھ آ چاہیتی بہتر ٹھیک ہے اچھا ان کو میسیج کیا ہے آپ لوگوں کے یہ کون سی پکچرز آپ کہہ رہے ہیں ہال پکچرز نہیں یہ تو من کے ہم آپ کو بروش کو یوز کر رہا نا تو وہ بعد ب translated Estados اس کو من پر آپ پر آئیں کہ کون سی پیوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ میں سی پیوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے دلیٹ کی کو بیورٹ رہا اور 씩 کی ساف ہو گیا آپ کا تو میں اس پیہ ہی ورک کر رہا ہوں اچھا یہ تھی بروش لیبریری ٹھیک ہے یہ ب物 لیبریری میں نے آپ کو بتائیئے آپ کو میں دوباروں سے بتاء دیتے ہیں لنہیں تو دیکھایں کہ جنت stratég Инڈو یہاں پہ آپ کلک کریں یہاں پہ پاس آگیا برش پہ کلک کریں یہاں پہ پلس کا نشان ہے نیو برش کا ایڈ کا نشان ہے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور آپ کے پاس یہ کیلیگرافک برش آپ نے سب سے پہلے ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اس پہ میں نے کلک کیا اوکے کروں گا تو آگا پاس یہ کیلی پر جو برش ہے نا وہ آئیڈ ہو جائے گا اب یہاں سے برش کا آپ نیم رکھ لیں گے سب سے پہلے میں نے اس کو برش نمبر ون رکھ دیا ٹھیک ہے اب یہاں سے یہ والا ایڈیا لے لیا ہے یہاں سے آپ اس کو روٹیشن ہو گیا دے سکتے ہو ٹھیک ہے یہ دیکھو اوکے یہاں سے اینگل سوگیرہ سیٹ ہو جائیں گے یہاں سے راؤنیس سوگیرہ اس کی سیٹ ہو جائے گی اوکے یہ برش کو آپ نے جس اینگل پر رکھنا ہے سائز اس کا آپ یہ دیکھو جسٹ کر سکتے ہو جتن سائز پر رکھنا ہو ٹھیک ہے رینڈم کرنا چاہتے ہو ویریشنز لائک دیس ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ میں اس کو بھی رینڈم کر لیتا ہوں اوکے یہ برش ہم خود سے کریٹ کر رہے ہیں اس کے لیے پیکٹس ضروری ہے ٹھیک ہے اور یوٹیوب پہ نا اس کے سیپرٹ لیکچرز پڑے ہوئے ہیں ان کو آج کیجئے تو آپ کو یہ برش بنانے آ جائیں گے کہ برش ہم خود سے کیسے کریٹ کر سکتے ہیں یہ تو میں خود بتا رہا ہوں نا تو اس لیے یہ اس کو میں نے یہاں پہ 45 کے انگل پہ رکھتا ہوں تو 45 کے انگل پہ ہمیں برش چاہیے یہ والا اوکے کیا یہ برش ایڈ ہو گیا آپ کا پاس ٹھیک ہے 63 والا برش نمبر وان ہے یہ آپ کا اب میں اس کو یہاں پہ نا use کروں گا ٹھیک نا برش پہ آوں گا برش پہ آ کے یہ دیکھو use ہو گا یہ کچھ اس طرح سے use ہو رہا ہے ٹھیک ہے جس انگل پہ ہم نے بنایا تھا نا یہ وہ اس انگل پہ work کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو ہم نے یہ 45 کے انگل پہ بنایا ہے تو shift پہ کلک کروں گا تو تو یہ 45 کے انگل پہ ہی ہمارے پاس work کرے گا ٹھیک ہے اب برش اے پہ کلک کیا کلک کروں گا میں اوکے کروں گا تو یہاں سے آپ مین کے اور تھوڑیس راوڈنس ہو گیا اس کی سیٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ 1-180 کے انگل ہے راوڈنس آپ کم کرنا چاہتے ہو کچھ اس طرح سے آپ اس کو کرنا چاہتے ہو مین کے یہ آپ کی اپنی مرسی ہے ٹھیک ہے سائز اس کا انگلیز کرنا چاہتے ہو انگلیز ہو جائے گا راوڈنس زیادہ کرنے بلکچ سرکولیٹ بھی کرنا چاہتے ہو وہ بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ویریشنز ویسے بھی اس کی فکس ہیں دیکھو یہ برش اس طرح کا یہ کچھ آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ برش یہ آپ نے خود create کی ہے اینگل بھی خود سیٹ کی ہے برش کا اور باقی چیزیں بھی آپ نے خود سیٹ کی ہیں اوکے تو یہاں سے ہم ان کو select کر کے delete کر دیتے ہیں اچھا یہاں سے جو آپ نے برش یہ use کی ہیں 481 والا delete بھی کر سکتے ہو آپ یہاں سے یہ برش جو بھی آپ نے بنائے ہیں تو ان کو آپ delete بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے نیکسٹ آپ کے پاس ج جو برش آ جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس برشٹل برش ہے ٹھیک ہے برشٹل برش پہ کلک کرو گے تو آپ کے پاس اوکے پہ کلک کریں گے تو برشٹل برش کی سیٹنگ آ چاہیے ٹھیک ہے جو برشٹل جن کے برش اس کے برشٹل ہوتے ہیں نا یہ اس لحاظ سے ہے اچھا یہاں پہ بھی میں برش وان پہ یعنی کے نیم دے لیتا ہوں اور یہاں سے میں برش سلیٹ کر لوں گا کون سا چاہیے راؤنڈ پہ ہیں چاہیے برش آپ کے پاس اویلیبل ہے یہ راؤ راؤنڈ کرو لے لیا میں نے فازم پل ہے یہ راؤنڈ کرو نہیں یہ والا لے رہتے ہیں یہ بھی نہیں تھوڑا سا آگے سے راؤنڈ ہوں یہ ٹھیک ہے تھوڑا سا اجھے یہاں سے اس کا سائز آپ سیٹ کر سکتے ہو برشٹل لیندھ کتے رکھنے آپ نے اس کے بعد برشٹل ڈینسٹی یہ دیکھو برشٹل ڈینسٹی ہوگی اس کے بعد آپ کے پاس برشٹل ٹھیکنیس یہ برشٹل برشیز کے لیے ٹھیک ہے پینٹ کپیسٹی اور یہ سٹیفنیس جو ہوتی ہے اس کو سیٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ میں نے کچھ اس طرح سے یوز کی ہے اوکے کیا اب میں اس کو یوز کروں گا دیکھیں یہ آپ کے پاس برشٹل برش ایڈ ہو گیا ہے یہاں پہ برش پہ آئیں گے کلر سیٹ کر لوں گا میں یہاں پہ ہاں یہ دیکھو پینٹ برش ٹول آگے یہاں پہ آپ کے پاس یہ میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں یہ دیکھو یہ برش آپ کے پاس اس کی میں نے کیونکہ کپیسٹی کم کی تھی تو اس لیے وہ نا کپیسٹی اس کی کم آ رہی ہے اوکے سٹوک زیادہ کر دیت ہوں تو سٹوک تھوڑا سا بڑا برش ہو جائے گا تو یہ دیکھیں کپیسٹی کم کرنے کے وجہ سے اس طرح ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ برش کیونکہ ہم نے خود سے بنایا تو اس لیے اس طرح کا ہے اوکے یہ میں ریموو کر رہا ہوں ایک دفعہ یہ ہم نے اس کو سلیکٹ لینے سلیکشن لینی ہے تو ان کو ہم نے ڈریٹ کر دینا ہے اوکے اب نیکسٹ آگ کے پاس اپشن آ جاتا ہے ہمارے پاس پلس پہ کلک کریں گے یہ پیٹرن برش ان کے پیٹرن برش کا کیسے یوز ہوگا آگے پاس کچھ پیٹرنز ہوں گے ان پیٹرنز کو یوز کر کے آپ نے برش کو کریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم نے وہ پیٹرن دیکھے تھے کچھ بنے ہوئے جیسے یہ پیٹرن ایک بنا ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح آپ ان کو یوز کرو گے اچھا یہ میں نے یہاں پہ فکس کیا ہوا سکیل اس کا سکیل آپ یہاں سے چینج بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا یہاں سے ہم فکس کر لیتے ہیں ایک دفعہ نا یہ فکس ہو گیا اچھا یہاں پہ آپ کے پاس یہ جرائٹی کولن ٹائلز ہیں یہ رہنے دے اس کو چھوڑے ایک دفعہ یہ بھی ایک دفعہ کے یہاں سے میں ایک دفعہ اٹھ کرتا ہوں سائیڈ پیٹرن اچھا یہاں پہ آپ کے پاس کلرائزیشن ہے یہ دیکھو کلرائزیشن پہ کلک کرو گے یہاں پہ یہ میں نے کلرائزیشن پہ کلک کیا تو آپ کے پاس یہ ٹیپ سا آگئی ہے کہ یہاں پہ کلر کس طرح کی ہوں گے برشز کے ٹھیک ہے اوکے میں یہاں سے کلر ٹینز پہ کلک کرتا ہوں ہمارے پاس دو ہوتا کے کلر ہیں ٹینٹ سو شیئرز آپ نے یہاں پہ پہلے ٹینٹ سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ آئی ڈروپر پہ کلک کر لیں یا پہ ویسے یہاں پہ جو بھی آپ کو کلر لگتا ہے وہ فکس کر لیں گے ٹھیک ہے سکریچ ٹو فٹ اس کے بعد یہ چیزیں ساری ہو گئی ہیں اس کے بعد کیا چیز رہ گی ہاں بس ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ہو گئے اوکے کریں اس کو یومیس چورہ سائیڈ بھی کیا کہہ رہے ہیں اچھا ایک میٹے ایڈ سپیس ٹو فٹ یہ بھی فکس ہے اس کے بعد ہ نہیں ہاں یہ والا ہم نے نا یہاں پہ سائیڈز ان لگائی ہیں ایک مکے یہ ہم لگا ہی لیں ایک cruel ٹھیک اوٹ پریاaudہ یہ پیٹرن آپ کے پاس وییلیبل ہیں یہ لیک ہے یہ ایک پیٹر میںے لگا لیا کر اس کو آئی ٹھیک تو میں اس کو آر ٹو کرنا چاہتا ہوں یہ آر ٹو ہو جائے گا اور یہاں سے یہ والا پیٹر لگانا چاہتا ہوں یہ پیٹر لگ جائے گا ٹھیک ہے یہاں سے H-Patterن چینج کر سکتے ہیں آپسے اس کے بعد یہاں سے یہ کلک کیا یہ میں نے پیٹر میں ہونیے ل دیفنڈ لگا لیا ہے یہاں سے میں کلر بھی چینج کر سکتا ہوں تینس شیٹس پہ کلک کرو گو تو شیٹ بھی آئے گا ٹھیک ہے اوکے کیا یہ آپ پاس برش شیڈ ہو گیا ہے یہ نیچے اینڈ پہ ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ اس کو یوز کرتے ہیں کلاس ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ میں نے یہاں پہ یوز کریے دیکھو یہ دیزائن کچھ اس طرح سے آ رہا ہے اوکے میں یہاں سے اس کا کلر چینج کرتا ہوں یہ اب یہ برش ہمارے پاس یہ دیکھو ڈیزائن ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ میں نا اس کو ایک اور یہاں پہ ہمارے پاس اپشن ہے پیٹرن برش پہ کلک کرتا ہوں دوبارہ سے تو ہمارے پاس یہاں پہ جو ہم نے ابھی یوز کیا ہے دیکھیں نا یہاں پہ پیٹرن ہمارے پاس ایک ہے نا تو ہم اس کو صرف اوکے کرتے ہیں صرف سمپل تو اب دیکھئے گا ٹھیک ہے یہ بلکل سمپل سا آگیا ہے تو یہاں پہ کلک کریں اور یہ اب آپ آپ نے سکیٹر برش کیسے لگانا آرٹ برش کیسے لگانا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں فلحہ پانچ منٹ کی ہم بریک لے لیتے ہیں دو منٹ کی میں پانی اگر پی لے اس کے بعد ہم کلاس سٹارٹ کرتے ہیں نیکس ٹھیک ہے تب تک آپ کو کسی کو کوئی کوئیسٹن تو آپ مجھ سے پوچ سکتے ہو جی اب ہم نے نیکس دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو برش کے اندر نیکس آپ کے پاس ہے یہ آرٹ برش اور سکیٹر برش جب آپ یہ برش ایڈ کرو گے نا تو یہ برش کی یہاں پہ ویزی بلٹی نہیں ہے تو ویزی بلٹی کیسے ہوگی کیونکہ یہ ایک آرٹ برش ہے تو یہاں پہ ہمیں کوئی بھی شیپ لینے پڑے گی ٹھیک ہے میں یہاں پہ ایلیپس نہیں لیتے ہم یہاں پہ نا سٹارٹ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے شیفٹ پہ کلک کیا ہے چھوٹا سا میں نے نا سٹارٹ درا کیا اور اس کو جو سٹوک کلک کیا اور اس کو جو کلر فیلنگ کے وہ میں نے پہ کلر کوئی بھی لکھا دیتا ہے لائک ریڈ فیل کیا ٹھیک ہے یہاں کے پاس کلر فیل ہو گیا ہے اب آپ سیمپل یہاں پہ آئیں گے برش پہ اور یہاں پہ پلس پہ کلک کریں گے دیکھو یہاں کے پاس ویزیبل ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ سکیٹر برش پہ کلک کرتے ہیں تو اب سکیٹرنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں کے پاس آگئے اب آپ نے یہاں پہ برش اس کا ایڈ کرنا ہے میں ویسے نا ایک دفعہ اوکے کر کے اس کو ایڈ کر لیتا ہوں یہ آپ کے پاس برش ایڈ ہو گیا ہے تو اب یہاں پہ میں شفٹ پہ برش پہ ہوں گا اور یہاں پہ میں نے یہ برش کے ساتھ نا یہ ڈرہ کر دی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھو کچھ اس طرح سے یا اس کو میں ڈلیٹ کرتا ہوں ایک دفعہ کنٹرول زی کیا ایک ہمارے پاس پہلے سیڈ ہے تو اس کو ایڈرن دیتے ہیں اور یا ہم اس کو نا تھوڑا سا سائز اس کا تو ایسے چھوٹا کرنا چاہیتا ہے ہمیں بڑا میں نکل لیا تو آپ اس طرح کریں یہاں پہ نا دوبارہ سے اس کو ایڈ کرتا ہوں میں ڈلیٹ کرتا ہوں یہ برش کے نا سائز جتنا چھوٹا کو اتنا فائد ہوتا ہے کیونکہ پھر ہم بننے سٹروکس نا بڑھا لیتا ہے سائز تو یہاں پہ میں شفٹ پہ کلک کر کے نا اتنا سا سٹار بنا لیتا ہوں اور اس کو میں نے انفل کیا ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کا کلر جو فل ہے وہ میں نے ریڈ کیا کلر آپ دوبارہ بھی فل کر سکتے ہوئیشو نہیں ہے اب یہاں سے پریس پہ کلک کریں گے سکیٹر برش پہ کلک کریں گے اوکے کریں گے تو آپ کے پاس برش ایڈ ہو گیا ہے اب آپ نے یہاں پہ یہ جو یہ والے اپشنز ہیں یہ میں نے آپ کو سمجھانے ہیں سب سے پہلے تو اس کے لئے مجھے یہ ہے کہ آپ نے اس کو پہلے ایک دفعہ ایڈ کرنا ہے تو ایڈ کر کے میں یہاں پہ نا یہ آپ کے پاس آ جائے گا ن تو comentہ پہ میں کچھ چیز درگ سوری یہ برش دولینا ہے آپ نے یہاں پہ برش دول پہ کلک کیا یا پہ برش سلیک کیا اور میں نے یہ دیکھو یہ میں ڈرگ کر رہا ہوں ٹھیک ہے کوچھ اس طرح سے یہ دیکھو یہ میں نے کچھ اس طرح سے سٹارڈ رہا کی ہے ٹھیک ہے اب میں یہاں سے برش پہ کلک کر کے یہاں پہ بھی ایڈ کر لیتا ہوں ٹھیک کچھ اس طرح سے کنٹرول زی کر کے اس کو کنٹرول زی کرتے ہیں میں اس کو کلوز کرتا ہوں کلوز کر کے میں برش یہاں پر ڈراغ کرتا ہوں دیکھیں یہ میں نے کچھ نا مطبع رہے ہیں اسٹارز ڈراغ کر لی ہیں اوکی اب یہاں پر لیکنے کے براؤں نے آپس پر آجانا ہے بلکہ یہ شیپ کو سلٹ کر لینا ہے جو آپ کے پاس برش ہے اس کو سلٹ کر لیجی گا میں نے اس کو سلٹ کیا یہ سلٹ کر لیا ہے پلس پر کلک کریں گے اور اس کیٹر برش پر کلک کریں گے تو یہ آپ پہ پاس بروش کی سیٹنگ آگیا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ اس کو دیکھے گئے ہم نہ یہاں سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں like this ٹھیک ہے ایک منٹ میں نے ایک دفعہ اس کو کینسل کرتا ہوں یہ آپ نے جو یہ والا بروش ایڈ کیا تھا اسی کو ہی ہم مطلب کہ منیمائز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے دیکھو یہ میں نے یہاں پہ یوز کیا تھا اس کو کینسل کرتا ہوں ایک دفعہ یہ والا جو بروش ہم نے یوز کیا اس کو ہم ایڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس پہ کلک کیا یہ آپ کے پاس پروپٹیز آ جائیں گی یہ دیکھو یہ میں اس کو ایڈیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں بروش کو یہ یہاں پہ ابھیدہ کچھ بھی شو نہیں ہو رہا ایسا نا یہ دیکھو یہ کچھ بھی شو نہیں ہو رہا کیونکہ یہ فکس ہے تو رینڈم پہ کلک کر دوں گا ان کو یہ رینڈم ہو جائیں کہ مارے پاس ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ رینڈم پہ کلک کر کے نا فکس نہیں کرنے اپنے کو رینڈم کر لی چھے گا اور یہاں سے میں یہ بھی چینج کرتا ہوں اب دیکھو یہاں پہ کوئی بھی چیز چینج نہیں ہو رہی ہے یہ چیز پریویو پہ کلک کروں گا یہ دیکھو یہ آپ چینج ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کو کینسل کرتا ہوں میں دوبارہ سے بتاتا ہوں اوکے اب یہ آپ نے جب سلیکٹ کر لینا یہ آپ کے پاس ایک سلیکشن ہوگی اب آپ نے چاہتے ہو یہ نا اس کو میں تھوڑا سا نا مطلب تھوڑا سا دیزائن کے ساتھ دکھانا چاہتا ہوں تو آپ کیا کرو گے آپ اس کو اس طرح بھی ڈرہ کر سکتے ہو میں یہاں پہ نا ایک اور ڈرہ مطلب یہاں پہ ڈرہ کر لیتا ہوں سوم کر کے یہاں پہ میں اس کے یہاں پہ ایک پینٹنگ چھوٹی سے ڈرہ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے نا کچھ ڈرہ کی ہیں یہ سائز ایک تو برش کا مارا بہت بڑا ہے تو اس لیے نا یہ برش ہمارا بہت بڑا تھا تو اس وجہ سے چلیں ایک میں نا نیو ایڈ کر لیتا ہوں یہاں پہ ایک منٹ ویڈ کیجئے یہ ہمارے پاس دلیٹ کیا میں نے اس کو سیلیٹ کروں گا یہ دلیٹ ہو جائے گا ہمارے پاس چلیں یہ جو بنی ہوئے نا شیپ اسی کو ہی یوز کر لے لیکن یہ نا تھوڑے سی زیادہ بڑھی ہے تو اس لیے میں اس کو نہیں یوز کرتا یہاں پہ یہ میں نے دلیٹ کیا یہاں پہ ہم شیپ لے لیتے ہیں چھوٹی سی شیپ پہ کلک کر کے یہ دیکھئے میں نے سٹار لیا ہے کیکہ اس کو زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اچھے یہ چھوٹا لینے کے یہ فائدہ ہے کہ آپ یہاں پہ برش اپنے مرضی کا بنا سکتے ہیں تو اس لیے میں یہ یوز کر رہا ہوں اوکے سٹوک میں نے اس کا انفل کیا اور یہاں سے میں اس کو پلس پہ کلک کروں گا تو یہ ہمارے پاس برش ایڈ ہو جائے گا اور اس کیٹر برش اپنے ایڈ کرنا لوگے اے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سک ہو کے کر دینا ہے اور اب آپ نے اس کوief مت کے جو ہے نا وہ درا کرنا ہے ایت یہ دیکھو میں نے کچھ اس طرح سے درا کیا ایک میں نے یہ دراز کر لیا اور ایک میں یہاں پہ یہ کچھ اس طرح سے درا کر لیتا ہوں یہ دیکھو یہ اریا میں نے درا کیا اس کو آپ نے اس کو چینٹ کرنا ہو لائک میں اس کو چاہتا ہوں کہ میں اس کو دھوڑا سا۔ چینٹ 55 کلک کریں اس کو چھوٹہifice کار لیں گے کہ آپ کے باس آج گا اس طرح کا کچھ ہو ، آپ کے باس کو کیا کرنا ہے؟ اور یہاں سے آپ نے ان کو رینڈم کر لینا ہے اب دیکھو یہ والی میں چینج کروں گا تو دیکھو یہ تھوڑے سے بڑے بڑے ہو رہے ہیں چھوٹے کروں گا یہ چھوٹے ہو گیا ٹھیک ہے تو اگر میں اچھا یہ ایک دفر رکے ہم اس کو یوز کرتے ہیں جو ہمارے پاس یہ پہلے والا ہے یا بلکہ میں یہاں پہ نا ایک اور لے لیتا ہوں سٹریٹ لائن لے لیتا ہوں ان کے برش پہ کلک کیا یہ زگ زگ جو ہوتی ہے یہ زگ زگ پہ زیادہ وہ لوگ اچھی آئے گی چلے میں یہاں پہ نا زگ زگ بناتا ہوں یہ زگ زگ بن گیا اب اس پہ وڑ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس لیکشن ٹول پہ جانا ہے سلیٹ کر کے آپ نے اس کے پروپٹیز پہ جانا ہے یہ اگر بس پروپٹیز آگئی ہے پریویو اون کر لینا یہاں سے یہ دیکھو سٹاز بڑے بڑے ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھو چھوٹے ہو گئے سٹاز ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب نیکسٹ یہاں پہ سپیسنگ ہے سٹاز کے در میں سپیسنگ کی تین دینی ہے آپ لوگوں نے وہ آپ یہاں سے سیٹ اپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے دیکھو سٹاز بلکل کلوز کلوز آگئے ہیں دور رکھنے دور ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ میں تھوڑا سا چھوٹے کرتا ہوں کینویس ہمارا تو یہ آپ کے پاس پروپٹیز ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اگر میں اس کو یہاں پہ کلوز کر کے اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سا کنا چاہتا ہوں سکیٹرنگ کرنا چاہتا ہوں سکیٹرنگ میں یہ ہے کہ یہ دیکھو سکیٹر دور دور چلے گئے ہیں بالکل میں جس طرف کو بھی کنا چاہتے ہیں سکیٹر پھیل جاتے ہیں سکیٹرنگ کرنا ٹھیک ہے روٹیشن کرنا چاہتے ہو یہ دیکھو روٹیٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ کے پاس پروپٹیز ہیں آپ ان کو رینڈم پہ کلک کریں گے تو یہ اپن ہو جائیں گی یہاں سے آپ ان کو اور من کے اپنی رینڈم بھی کر سکتے ہو پیج پہ کلک کرو گے پات پہ کلک کرو گے پات میں کنورٹ ہو جائیں گے پیج پہ کلک کرو گے پیج میں ہی رہیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں برش لیتا ہوں تو یہاں پہ ڈرا کروں گا دیکھو وہ اس طرح کا جو پیٹر میں نے سلیکٹ کیا ہے نا اس طرح کا وہ ڈرا ہوگا اب اس پہ اس پہ کلک کریں پوپٹیز پہ کلک کریں تو اس کی پوپٹیز آ جائیں گے پیوپ پہ کلک کریں یہاں سے آپ کلر بھی چینج کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس کلر کی پوپٹیز آ جائیں گے تو میں اس کو ہیو شیفٹ پہ کلک کیا اور اس کے بعد میں اس کو اب دیکھو یہ اس کو میں نے کم کیا سائز کو یہ میں نے سپیسنگ تھوڑی سی یہ بڑھا دیں اور یہاں سے فکس مطلب ہے آپ کرنا سکیٹرنگ کرنا چاہتے سکیٹرنگ کرتے ہیں تھوڑی سی ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ کچھ اس طرح سے ہو گیا ہے اب میں نے اس کو ایفیکٹ دی ہے تو میں برش پہ آوں گا اور برش سے اس کو میں یہاں پہ دیکھو درائی کروں گا تو یہ کچھ اس طرح سے سٹارز لگیں گے ٹھیک ہے یہ آپ جتے مرضی لگا سکتے ہیں اس طرح ٹھیک ہے تو یہ اس کی پوپٹیز ہیں تو آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کو یہ یوز کرنی آ جائیں گے اب next آپ کے پاس ہے art کا اپشن art کا اپشن کیسی ڈیوز ہوتا ہے وہ بھی بتاتا ہوں میں آپ کو ٹھیک ہے یہ میں نے ویسے star ڈیلیٹ کی ہے اب یہ آپ کے پاس star اس کو آپ نے select کر لینا سے select کرنا کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے brush tool پہ جانا ہے plus پہ click کرنا ہے یہاں پہ آپ کے پاس star select کر لینا پہلے آپ نے یہ select کیا plus پہ weiter اور یہ یہاں پہ art brush ہے art brush پہ click کریں تو آپ کے پاس اس طرح کے کچھ art آجائے گے ٹھیک ہے اب یہاں سے ویسے اس کو ایک دفعہ اوکے کر لیں جیسے پہلے کیا تھا ٹھیک ہے اب میں اس کو یہاں سے برش ٹول سلیٹ کتا ہوں یہ میں نے یہاں پہ ایک درہ کیا تو یہ کچھ اس طرح سے یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اوکے اب ہم اس کو دوبارہ سے اس کی برش کو ایڈ کرتا ہوں اس کو ڈلیٹ کر کے اوکے ریمو سٹروک یہ ایڈ ہو گیا تلیٹ ہو گیا سٹار سلیٹ کیا پلس پہ کلک کیا آرٹ برش پہ کلک کیا اوکے کیا اب ہم نیکسٹ کیا دیکھیں گے یہاں سے ہم اس کو فکس کریں گے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ آپ کے پاس شو ہوتا ہوا نظر آئے گا اوکے یہاں سے میں اس کو من کے بڑھا سکتا ہوں ٹھیک ہے کم بھی کر سکتا ہوں بڑھا بھی سکتا ہوں یہ دوریشن آپ جس طرف کو چاہتے اس طرف کو دوریشن کر سکتے ہو ٹھیک ہے میں تھڑی آپ کے پاس ٹین ٹین شیٹ پہ کلک کر دیں فلیپی ٹانگ کرنا ہے فلیپی ٹونگ کر دیں اوبلائپ کرنی اور لائپیں کر دیں تو یہاں سے آپ کے پاس سکریج یہ آ جائے گا تو یہاں سے آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہو کہ آپ نے اس کو کتنا ایک korm مطق ہے نیچے کی تو مومن تجھレنے اوپر کی تو سکریل کرانی وقتی آپ Και پر اندر کے میں تختانینتی ہے ویوٹ دو فکسی رکھنی ہے جو بھی چاہتے ہو گےfriendly اگر میں اس کو игра چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ میں نے اس کو کیا جب ہلے طرح سے بن رہا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے اس کی پروپیٹیز کو دوبارہ سے دیکھنا تو آپ نے سلیٹ کر لینا پہلے یہ میں نے سلیٹ کیا ٹھیک ہے اب آپ اس کی پروپیٹیز پہ جائیں گے یہ آپ پاس پروپیٹیز آگئی ہیں یہاں سے آپ اس کو چیک کریں گے کہ یہ کس طرح کا دیکھ رہا ہے پریویو آپ نے ان کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ موٹا کریں گے تو کچھ اس طرح سے ہو جائے گا یہ پروپورشنل کریں گے تو کچھ اس طرح سے ہو جائے گا یہ شیئرز نون پہ کلک کروں گا تو یہ دیک نظرارہ فلیپر کروس یہاں پہ یہ اپشنز اس کے اویلیبل ہیں آپ اس کو جس طرح مرزی کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ آپ کی مرزی بنی ہے اوکے میں نے اوکے کی ہے تو یہ کچھ اس طرح سے سٹار بن گیا گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو من کے جس طرح مرزی برش کو بنا سکتے ہو اچھا یہ تو تھا سٹار کے لیے اگر ہم اس پہ نا ایلپس ٹولیوز کرتے ہیں میں نے یہاں پہ چھوٹا سا ایس طرح کا ھلپس ٹول لیا ہے اور اس میں نے اس کے پلیس پہ کلک کیا یہ آرپزرفپ کلک کیا اور میں نے اس کو اکے کیا تو یہ آپ کے پاس اس طرح کا اکے سلاڈ کی ہے میں نے یہ ایڈ ہو گیا ہے اب میں اس کو یہھاں پہ ایڈ کروں گا دیکھئے وہ برشٹول پہ کلک کیا یہاں پہ میں اس کو برشٹول لگاتا ہوں کہ یہ برشٹول ہے یہ آپ جس طرح کو موف کر لگائیں گے یہیںے لگے کی شیئی پڑ اچھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے جب یہ لگا لینی ہے تو اب آپ نے ایک کو سلائٹ کر لینا میں نے لائک نہیں ہم اس کو سلائٹ کرتے ہیں یہ والی کو جو پہلے لگائی تھی اچھا یہ جو ہے